کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ڈم کو ڈم کیوں پڑھا جاتا ہے یا پھر کرم، تھم، لیم میں بی کی بینہ ہی اس ورڈ کو کیوں پڑھا جاتا ہے آخر ان سب ورڈز میں بی سائلنٹ کیوں ہیں اور اس طرح کے انگلیش کے زیادہ تر ورڈز ہیں جن میں کچھ لیٹر سائلنٹ ہوتے ہیں اب اس کو سائلنٹ کرنا ہے تو پھر لکھنا کیوں اور جب لکھے جاتے ہیں تو پڑھے کیوں نہیں جاتے اب اس کا جواب پوچھنے پر زیادہ تر لوگوں کے پاس اینسر نہیں ہوتا ہے کہ کیا جواب دیں لیکن دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کے پاس جواب ہوگا کہ انگلیش کے زیادہ تر ورڈز میں لیٹر سائلنٹ کیوں ہوتے ہیں دوستوں یہاں پر یہ جانکاری ہمیں ہونی چاہیے کہ میڈل انگلیش تک کوئی بھی لیٹر کسی بھی ورڈ میں سائلنٹ نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہم جسے لائٹ پڑھتے ہیں اسے پہلے لیٹ پڑھا جاتا تھا لیٹ کو ہی ہم لائٹ پڑھتے ہیں میڈل انگلیش تک اسے لیٹ ہی پڑھا جاتا تھا دوستوں انگلیش ورڈز میں لیٹر سائلنٹ ہونے کی کئی وجہیں ہیں جن میں سے مین چھے وجہ ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پہلی وجہ یعنی ریزن نمبر ون ہے لون ورڈز یہ تو ہم سب جانتے ہیں انگلیش لینگویج کے زیادہ تر ورڈز دوسری لینگویجز سے دوسرے دیش کی بھاشاؤں سے ادھار لیے گئے ہیں ان کے پاس اپنے خود کے بہت کم ورڈز ہیں جیسے سنامی سنامی تو ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ٹی یہاں پر سائلنٹ ہے اور ہم اسے سنامی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ جاپانی ورڈ ہے جاپان سے لیا گیا ہے اور وہاں پر اسے ایسے ہی پڑھا جاتا ہے اس لیے انگلیش میں بھی اسے سنامی ہی پڑھتے ہیں اور ویل نون ورڈ سائیکالجی یہ زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کی پی سے کیوں سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر پی سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ورڈ تو پھر اسے سائیکالجی کیوں پڑھ رہے ہیں دوستو یہ گریک ورڈ ہے گریک سے لیا ہوا ہے اور گریک میں ہو بہو اسے ایسے ہی پڑھتے ہیں اس لیے انگلیش میں بھی اسے سائیکالجی پڑھتے ہیں جیسے ڈیبیو یہ فرنچ ورڈ ہے اس میں ٹی سائیلنٹ ہے اس لیے اسے ڈیبیو پڑھ رہے ہیں اور اس ورڈ کو زیادہ تر لوگ پروناؤنس نہیں کر پاتے ہیں سوچتے ہیں فاکس لکھا ہے فاکس نہیں ہے دوستو اس میں ایکس سائیلنٹ ہے اسے فا پڑھیں گے یہ بھی فرنچ ورڈ سے لیا گیا ہے تو فرنچ ورڈ میں اسے فا پڑھتے ہیں اس لیے انگلیش میں بھی اسے فا ہی پڑھا جاتا ہے ایکس سائیلنٹ ہو جاتا ہے دوسری جو وجہ ہے ایٹمولوجی کی ہے ایٹمولوجی یعنی دوسری بھاشا کی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے اس ورڈ کا یوز کرنا تاکہ اس کی میننگ کلیر ہو سکے جیسے اس ورڈ کو ڈاؤٹ پڑھتے ہیں جبکہ اس میں بھی ہے یہ لیٹن ورڈ کے ڈیو بی ٹیئر سے بنا ہوا ہے تو ڈیو بی ٹیئر کا نام ہم یاد رکھیں لیٹن کا نام یاد رکھیں اس لیے اس ورڈ کو ڈاؤٹ تو پڑھتے ہیں لیکن اس پیلنگ میں بھی نہیں ہٹاتے ہیں نیکس ورڈ ہے ڈیٹ لکھا تو اس میں بھی بھی ہے لیکن پڑھ رہے ہیں ڈیٹ کیونکہ یہ فرنچ ورڈ کا ڈیو بی ٹیوم ہے جس سے کہ ڈیٹ بنا ہوا ہے اسے لکھتے تو ڈی ای بی ٹی ہیں لیکن پڑھتے ڈیٹ ہے جیسے اس ورڈ کو ڈیٹ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ لیٹن ورڈ انڈکٹو سے بنا ہوا ہے لیکن پڑھتے انڈائٹ ہیں آئی لینڈ کیوں پڑھتے ہیں تو بچوں انگلیس میں آئی لینڈ پڑھتے ہیں لیکن یہ لیٹن ورڈ کے انسولا سے بنا ہوا ہے تو انسولا سے بنا ہونے کی وجہ سے اسپیلنگ میں اسے چنج نہیں کیا گیا ہے لیکن پڑھتے آئی لینڈ ہی ہیں تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ایکسیڈنٹل ایکسیڈنٹل مطلب جو اہم ہی اچانک سے ہو جا جس کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو جیسے ہم نے ویڈیو کی شروعات میں ہی کہا تھا کہ دم پڑھتے ہیں یعنی بی سائیلنٹ ہوتا ہے تو دوستو اس وقت جب دم پڑھا جانے لگا دی ایم بی کو تو زیادہ تر ورڈ کو سیملر کرنے کے لیے اس کے آگے بی لگا دیا گیا ہے جبکہ بی کی ضرورت نہیں تھی جیسے پہلے کرم تھا اس میں بی نہیں تھا لیکن بعد میں بی بڑھا دیا گیا ہے لیکن پڑھتے تھے تب بھی کرم ہی اور اب بھی پڑھتے ہیں کرم یا تھم یا لیم تو بی سائیلنٹ اور بی تھا بھی نہیں لیکن سیملر کرنے کے لیے بی آگے لگا دیا اور چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے ہاف ایمپرویمنٹ کی جیسے کہتے بھی ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہے یا آدھا گلاس کھا لی ہے وہ تو ہمارے پرسپشن پر ڈپینڈ کرتا ہے بلکل ایسے ہی انگلیش لینگویج ہے حالانکہ یہ بہت ہی پرچلیت ہے ویل نون ہے پرویسیو لینگویج ہے یونیورسل لینگویج ہے لیکن اس کا ایمپرویمنٹ اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا اب ہمارا اسٹیٹمنٹ آپ کو کنٹرڈکٹری لگے گا ویروتہ بھاسی باتیں لگیں گی جس پر ہم لوگ کبھی آگے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں لیکن انگریجی بھاشا لکھنے میں اتنا خود کو ایمپرویب نہیں کر پائے جتنا بولنے میں جیسے یہ ورڈ ہے نیفے اسے پہلے نیفے ہی پڑھا جاتا تھا middle english تک اور اب اسے knife پڑھتے ہیں لیکن لکھا تو نیفے ہی ہے اسے نیسٹ پڑھتے تھے اب night پڑھتے ہیں اسے list پڑھا جاتا تھا جبکہ اب light پڑھتے ہیں اور اسے نیسٹ پڑھا جاتا تھا جبکہ اب night پڑھتے ہیں اس کا مطلب تو دوستو یہ ہوا کہ بولنے میں تو صدار ہوا لیکن لکھنے میں نہیں ہوا english language بولنے میں بدلتی گئی لیکن لکھنے میں ویسی کی ویسی رہ گئی spelling change نہیں ہوئی ان چاروں example سے آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ english language کی جو improvement ہوا وہ speaking میں ہوا spoken language جو ہے وہ improve کی لیکن جو ہے لکھنے میں وہیں کہ وہیں رہے reason number 5 کیا ہے printing press کی ہے یہ 14-1500 کی آس پاس کی بات جب printing press کی شروعات ہوئی تھی Belgian کی بات کر رہے ہیں دوستو تو Belgian کے لوگوں نے typing کرتے وقت کچھ mistake کر دی اب وہ جانبوچ کر ہوئی یا by mistake ہے اب یہ تو case study کا بات ہے فیلحال بات کریں word کی جیسے کہ یہ word ہے اسے پڑھتے ہیں ghost اب اس میں h کہاں سے آیا جیسے یہ word ہے اسے پڑھیں گے ghostly تو printing mistake کی وجہ سے اس میں h آ گیا جبکہ پہلے یہ ghost تھا g-o-s-t یا ghostly میں h نہیں تھا لیکن بعد میں یہ printing mistake کی وجہ سے آ گیا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر گلتی سے یہ لیٹر آ گئے inverse میں تو پھر دوبارہ change کر دیتے edit کر دیتے صدھار کر دیتے پر کیا ہے نا کہ یہ لوگ conservative خیالات کے ہیں لکھنے کے معاملے میں ایسے تو یہ اپنے آپ کو update رکھتے ہیں لیکن لکھنے کے معاملے میں خاص کر اپنی بھاشا کے معاملے میں بہت ہی conservative خیالات کی ہیں اس لئے انہوں نے جو لکھاتا ہو بہو وہ ایسے ہی لکھا رہنے دیا تو یہ printing press کی mistake سے بھی انگلیو سے کئی words ایسے ہیں جن کے کچھ later silent ہوتے ہیں اور آخری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے beautification کی beautification یعنی حسین و زمیل خوبصورت یہ اپنی letter کو silent کر دیا جیسے hotel ہے تو اس میں h کو silent کر دیا honest ہے تو اس میں انہوں نے h کو silent کر دیا اگر ہم کہتے honest تو بولنے میں flow نہیں بن رہا ہے اور دوستوں آپ کو پتہ یہ انگلیس لینگویز میں smoothness خوب ہوتی ہے تو honest بولنے تو اچھا لگ رہا ہے honest بولنے تو رکاوٹ آ رہی ہے flow بگڑ جا رہا ہے جیسے practically نہیں کہیں گے practically کہیں گے یعنی a اس میں silent ہے جیسے یہ word ہے business نہیں کہا جائے گا اس میں i silent ہے اسے کہیں گے business تو flow میں بولا جائے بات کرے تو اس میں smoothness ہو اور ایسا لگے جیسے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سرپٹ flow میں نکل لئی ہماری زبان سے اپنی لینگویز کی beauty کو بھرقرار رکھنے کی لئے وہاں کے لوگوں نے اپنے words کے کچھ letters کو silent کر دیا تاکہ بولنے میں اچھا لگے تو دوستو یہ چھے وجہیں ہیں جن کی وجہ سے انگلیس words کے کچھ letters silent ہوتے ہیں آج کے بعد اگر کوئی سوال پوچھے کہ لکھا یہ ہے پڑھا یہ کیوں جا رہا ہے تو دوستو آپ کے پاس جواب ہوگا اور کئی وجہوں کے ساتھ وہ جواب ہوگا دوستو ایسے ہی informative ویڈیو کے ساتھ